نموشکار میں ہوں جمعوانند کرتا ہوں صدی بات پتہ نہیں آج بار بار ایک بات کا خیال آ رہا تھا اور وہ بھی دیوار فلم کا وہ ڈائلگ ہی یاد آ رہا تھا جس میں ایک بھائی دوسرے بھائی کو کہتا ہے اپنی ماں کو اپنے طرف لینے کے لیے میرے پاس کیا نہیں ہے بینک بیلنس شہرت پیسہ سب کچھ ہے آخری میں دوسرا بھائی کہتا ہے میری پاس میرے پاس ماں ہے یہ ڈائلگ سننے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ آج اگر کوئی پچر بنے تو شاید پٹکتہ یا ڈائلگ لکھنے والا لیکھک شاید ماں کے ساتھ کچھ اور جوڑ سکتا ہے اور وہ یہ کہ میرے پاس ماں بھی ہے اور میرا ایمان بھی ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کی سمیر وان کھیڑے ان سی بی کا ممبئی زون کا ڈیریکٹر جس نے شارک کھان کے لڑکے کو ڈرگ کے ایک ماملے میں جھوٹے آروک میں فسا کر ایک پرکار سے موٹی رقم اگانا چاہتا تھا اس کے لیے اس نے اس سارے اپنے ادھکاروں کا دروپیوک کیا لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ جن کے پاس پیسہ ہو ردبہ ہو نام ہو اور ایک ایسی دنیا کا کردار ہو جو آرٹ اور فلمز کا کردار شارک کھان نے جو فیصلہ لیا اور جس پر وہ قائم رہا کہ ہم یہ لڑائی لڑیں گے رشوت نہیں دیں گے یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے کیونکہ جب نام شہرت انچائیاں جگ مگاتی ہوئی دنیا کے ستارے اوروں کے لیے کہنا تو بہت آسان ہوتا ہے لیکن جب اپنے اولاد کو اپنے نجروں کے سامنے جیل کے جنجیروں کے پیچھے جب دیکھتے ہیں تو کئی بار لڑکھڑا جاتے ہیں لیکن جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس مشکل دور میں بھی جب آرین خان کو سمیر وان کھڑے نے جھوٹے آروپ میں ڈرگ کے آروپ میں گرفتار کر لیا اور قریب بیس دن اس کو جیل میں رہنا پڑا اور وہ کوئی اور نہیں بولی وڈ کے بادشاہ شاروک خان کا لڑکا تھا لیکن شاروک خان نے اس پورے مسئلے میں ایک تو کچھ نہیں کہنے کا نرنے لیا اور اس کے بعد یہ جو فیصلہ تھا جو باتیں اب سامنے آئی کہ رشوت نہیں دیں گے قانونی لڑائی لڑیں گے یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن اس پر قائم رہنا بہت مشکل ہے اس لیے میں اس نائی تکتہ کا جس کو اپن کہہ سکتے ہیں ایمان کا جہاں تک سوال ہے شاروک خان کی اس بھومکہ پر سب سے پہلے تو میں ان کو سلام کرنا چاہتا ہوں اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جنہوں نے آروپ کیا جن کے پاس سارے وہ شبوت موجود تھے وہ آج جیل میں بند ہے ایک دوسرے کیس میں انیل دیش موک جن کے اوپر کوئی معاملہ بنا نہیں پائے اور اس سمجھے پولیس کمیشنر پرمبیر سنگھ کوٹ میں کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے یہ سنی سنی بات ہے مطلب ایک طرف جو لوگ صحیح کہہ رہے تھے انہیں جیل میں بند رکھا گیا جیل کی حوالات میں بند رکھا گیا اور جو شڑینت رچ رہے تھے جو جھوٹے آروپ میں فسا رہے تھے جن کا مقصد یا تو پیسے اگانے تھے یا اس سمجھے کی سرکار مہاراست رکاس آگھاڑی کی سرکار کو استر کرنا تھا وہ لوگ کھلے عام گھوم رہے ہیں مطلب ستہ کا اتنا دروپیوگ اگر ہونے لگے تو کل تو سچ کہنا کتنی مشکل بات ہو جائے گی اگر ستہ اس طریقے سے ویوہار کرے اور پرشاشن میں بیٹھے ہوئے اونچ اونچ پدست ادھکاری اگر اپنے ادھکار کا دروپیوگ کرنے کا تھان لے اور ستہ کو خوش کرنے کا اگر تھان لے تو وہ نہ جانے کتنے انوسنٹ لوگوں کی زندگی برباد کر سکتے ہیں اس لیے جہاں ایک طرف جھوٹ کا سہارا لے کر ادھکاریوں نے اپنے طاقت کا ادھکار کا دروپیوگ کیا تو وہیں پر نواب ملک ہو یا انیل دیش موک ہو یا تھوڑے دیر کے لیے سنجے راؤت ہو یہ لوگوں نے کانون کا سہارا لینا پسند کیا کانونی لڑائی لڑنا پسند کیا لیکن ستہ کے سامنے جھکنا پسند نہیں کیا یہ ایک پرکار سے جہاں اُتپیڑن کی بات ہے تو وہیں ستہ کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کھڑے رہنے کی یہ مثال بھی ہے شاروک خان ہو نواب ملک ہو سامنے سینہ چوڑا کر آنکھ سے آنکھ ملا کر کھڑے ہو نہ بھی جانتے ہیں بھلے اس کی قیمت کتنی ہی کیوں نہ دینا پڑے لیکن وہ کھڑے ہوتے ہیں ستہ چاہے کتنی بھی طاقت ور کیوں نہ ہو لیکن ستہ کبھی بھی سچ کو سچ کو دبا نہیں سکتی سچ کو کبھی ہر سمائے کے لیے جھوٹ میں ستہ تبدیل نہیں کر سکتی ہے اور ستہ اگر ڈرتی ہے تو ایسے ہی لوگوں سے ڈرتی ہے جو ستہ کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتے چاہے کتنی بھی کٹھنائیاں کیوں نہ آجائے ان کٹھنائیوں کا وہ سامنہ کرنے کی تیاری رکھتے ہیں مانسک تیاری رکھتے ہیں اور کر گجر جانے کی ایک تمنا بھی لے کے جیتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آرین کھان کے معاملے میں ایک باپ ہونے کے ناتے شاروک کھان نے جو مثال قائم کی ہے وہ مثال اپنے آپ میں بہت بڑی مثال ہے کیونکہ زمیر جو ہے وہ انہوں نے بیچنا پسند نہیں کیا اسی پرکار ستہ کتنی خطرناک ہوتی ہے اس کا مثال خاص کر کے نواب ملک سنجے راؤت انیل دیش مک کے ساتھ کا جو وار ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے لیکن ہم کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ستہ سب کو نہیں جھکا سکتے ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ستہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں ستہ سے لڑنا پسند کرتے ہیں سج کے لیے کسی بھی حد تک جانا پسند کرتے ہیں لیکن امید کرتے ہیں کہ قانون اپنی بھومی کا ضرور نبھائے گا نیائل اپنی بھومی کا ضرور نبھائے گا اور پرمبر سنگھ ہو چاہے پھر سمیر وان کھیڑے ہو نہ جانے ایسے کوئی اور ہو ان کو ضرور اور ضرور کڑی سے کڑی سجا آج نہیں تو کل مل کے رہے گی اور سچ جو ہے سچ ہی رہے گا سچ کبھی ہارے گا نہیں آج کے لئے بس اتنا ہی کل پھر کسی اور مدے کے ساتھ ملیں گے دھنیواد